بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر اسم زہرہ زیدی آپ کے ساتھ ہے ہم کتاب پڑھ رہے ہیں جناب فاطمہ زہرہ اسلام کی مثالی ہاتون اور تھوڑا سا اوورویو آپ کے سامنے میں دے دوں کہ اس کے ساتھ حصے ہیں اس کتاب کے یعنی کے ساتھ باب ہیں اور ہم اس کے تین باب پڑھ چکے ہیں جس میں سے پہلا باب ہے جس کے اندر آپ کی ولادت سے ازدوائش تک کو قبر کیا گیا ہے حصہ دویم میں آپ کی شادی اور پھر حصہ سویم میں جناب فاطمہ مولای کائنات کے گھر میں اور آپ کی بچوں کی تعلیم و تربیت میں پارٹسپیشن ہے چوتھا حصہ اب ہم شروع کرنے والے ہیں اور اس میں فضائل حضرت زہرہ ہیں جو کہ رسول خدا نے مختلف مواقع پر بیان فرمایا اور اس کے علاوہ آپ کے دیگر فضائل جن کا ہم ذکر کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں سفاہ نمبر ایک سو سات سے حصہ چہارم فضائل حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یہ بہترین عورتیں چار ہیں مریم، دختر عمران، فاطمہ، دختر محمد، خدیجہ، بنت خویلد، آسیہ، زوجہ فرعون اور اس کا ریفرنس حدیث کا موجود ہے کشف الغمہ کی جلد نمبر دو صفاہ نمبر سرسٹھ چھہتر سوری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت کی عورتوں میں بہترین عورت فاطمہ ہیں اس بات کا بھی ریفرنس سیم کتاب سے موجود ہے جناب رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی عرش سے اللہ کا منا دین ادا دے گا لوگوں اپنی آنکھیں بند کر لو تاکہ فاطمہ پولیس رات سے گزر جائیں اس جیس کا ریفرنس بھی کتاب کشف الغمہ کی جلد نمبر دو کے صفاہ نمبر تیرہ سی پر موجود ہے اور اس کے علاوہ زخائر الاخبہ صفاہ نمبر اٹھالیس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ سے فرمایا کہ خدا تیرے واسطے سے غضب کرتا ہے اور تیری خوشنودی کے ذریعے سے خوشنود ہوتا ہے ریفرنس اس بات کا موجود ہے کہ شف الغمہ جلد نمبر دو صفاہ نمبر چوراسی اور اسد الغابہ جلد نمبر پانچ صفاہ نمبر پانچ سو بائیس جناب عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو جناب فاطمہ سے زیادہ سچا نہیں دیکھا اس بات کا ریفرنس بھی موجود ہے کتاب کشف الغمہ اور زخائر العقبہ میں پانچ سو امام امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا کی قسم اللہ نے فاطمہ کو علم کے وسیلے سے پساد اور برائیوں سے محفوظ رکھا ہے اور یہ ریفرنس بھی کتاب کشف الغمہ سے لیا گیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جناب فاطمہ ظہرہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نو ناموں سے یاد کی جاتی ہیں اور وہ نو نام دیئے ہیں فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، تاہرہ، زکیہ، رزیہ، مرزیہ، محدثہ، زہرہ فاطمہ کے نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ برائیوں اور فساد سے محفوظ اور معصوم ہیں اگر علیہ السلام نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا اور اس بات کا ریفرنس موجود ہے کتاب کا کشف الغمہ سے جناب امام محمد باقر سے پوچھا گیا کہ جناب فاطمہ کا نام ظہرہ کیوں رکھا گیا آپ نے فرمایا اس لیے کہ خدا نے آپ کو اپنی عظمت کے نور سے پیدا کیا ہے آپ کے نور سے زمین اور آسمان اتنے روشن ہوئے کہ ملائکہ اس نور سے متاثر ہوئے اور وہ اللہ کے لیے سجدے میں گر گیا اور عرص کی خدایہ یہ کس کا نور ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عظمت کے نور سے ایک شولہ ہے کہ جسے میں نے پیدا کیا ہے اور اسے آسمان پر سکونت دی ہے اسے پیغمبروں میں سے بہترین پیغمبر کے سلپ سے پیدا کروں گا اور اسی نور سے دین کے نام دین کے امام اور پیشباہ پیدا کروں گا تاکہ لوگوں کو حق کی طرف ادایت کریں وہ پیغمبر کے جانشین اور خلیفہ ہوں گے یہ پوری روایت موجود ہے کتاب کشف الغمہ کی جلد نمبر دو صفہ نمبر نوے بیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ سے فرمایا بیٹی خداوند عالم نے دنیا کی طرف پہلی دفعہ توجہ کی اور مجھے تمام مردوں پر چنا دوسری مرتبہ اس کی طرف توجہ کی تو تمہارے شہر علی کو تمام لوگوں پر چنا تیسری مرتبہ اس کی طرف توجہ کی تو تمہیں تمام عالم کی عورتوں پر برطری اور فضیلت دی چوتھی مرتبہ توجہ کی تو حسن اور حسین کو جنت کے جوانوں پر امتیاز دیا اس کتاب کا بھی ریفرنس ہے کتاب کشف الغمہ جلد نمبر دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہش چار عورتوں کے دیکھنے کی مشتاق ہے پہلی مریم دختر عمران دوسری آسیہ فرعون کی بیوی تیسری خدیجہ دختر خویل چوتی فاطمہ دختر محمد اس کے علاوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میری جسم کا ٹکڑا ہے اس کی عذیت میری عذیت ہے اور اس کی خوشنودی میری خوشنودی ہے ریفرنس سیم کتاب ہے کشف الغمہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر تیرانبے تغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں جبکہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے فرمایا جو شخص اسے پہچانتا ہے تو پہچانتا ہے اور جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ یہ فاطمہ پیغمبر کی دختر ہے اور میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور میرا دل اور روح ہے جو شخص اسے عذیت دے گا اس نے مجھے عذیت دی ہے اور جو شخص مجھے عذیت دے گا اس نے خدا کو عذیت دی ہے اس کا ریفرنس موجود ہے کشف الغمہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر بانوے اور الفصول المہمہ مولفہ ابن سفہ نجف صفحہ نمبر ایک سوٹھائیس جناب ام سلمہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ شباہت پیغمبر اسلام سے جناب فاطمہ کو تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ انسانوں کی شکل میں جنت کی ہور ہے کتاب کا ریفرنس ہے دلائل الامامہ صفحہ نمبر تریپن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی کتاب بحار الانبار صفحہ نمبر تیتالیس اور جل نمبر تیتالیس اور صفحہ نمبر چوالیس پر ریفرنس ہے اس کا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ لوگوں کو آپ کی حقیقت کے درگ کرنے کی قدرت نہیں ہے اس بات کا ریفرنس موجود ہے کتاب بحار الانبار جل نمبر تیتالیس صفحہ نمبر پیسٹھ پیغمبر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے اور علی اور فاطمہ اور حسن و حسین کو ایک نور سے پیدا کیا ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کلمات جو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتلائے اور ان کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی وہ کیا تھے آپ نے فرمایا کہ جناب آدم نے جناب آدم نے خدا کو محمد اور علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین کے حق کے قسم دی اسی وجہ سے آپ کی توبہ قبول ہوئی ریپٹرنز موجود ہے اس بات کا کتاب کشف الغمہ جلد نمبر دو صفہ نمبر اکیانوے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو جناب فاطمہ کوئی ہمسر نہ ہوتا کتاب ہے کشف الغمہ جلد نمبر دو صفہ نمبر اٹھانوے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں میراج پر گیا تو بہشت کی سیر کی میں نے جناب فاطمہ کا محل دیکھا جس میں ستر قصر تھے کہ جو لولو و مرجان سے بنائے گئے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سے فرمایا تھا کہ جانتی ہو کہ کیوں تیرا نام فاطمہ رکھا گیا ہے حضرت علی علیہ السلام نے اس کی یا رسول اللہ کیوں فاطمہ نام رکھا گیا ہے تو آپ نے فرمایا چونکہ آپ اور اس کے پیروکار دو زقی آگ سے امان میں ہیں ریفرنس اس کا بہار لنبار جلد نمبر نیتالی صفہ نمبر چودہ اور اس کے علاوہ کشف الغمہ جلد نمبر دو صفہ نمبر اناسی امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کو زیادہ بوسا دیا کرتے تھے ایک روز جناب عائشہ نے اعتراض کیا کہ پیغمبر نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جب مجھے میراج پر لے جایا گیا تو میں بہشت میں داخل ہوا جبرائیل مجھے توبہ کے درخت کے نزدیک لے گئے اور اس کا میوہ مجھے دیا میں نے اس کو کھایا تو اس سے نبفہ وجود میں آیا جب میں زمین میں آیا اور جناب خدیجہ سے ہم بستر ہوا تو اس سے جناب فاطمہ کا حمل دھیرا یہی وجہ ہے کہ جب میں فاطمہ کو بوسا دیتا ہوں تو درخت توبہ کے خوشبو میرے مشام میں پہنچتی ہے ریفرنس اس کا بہار الانوار جلد نمبر تینتالیس صفحہ نمبر چھے ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن علی اور فاطمہ اور حسن و حسین پیغمبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو پیغمبر نے فرمایا کہ اے خدا مجھے علم ہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور میرے نزدیک ست سے زیادہ عزیز ہیں ان کے دوستوں سے محبت اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھ ان کی مدد کرنے والوں کی مدد فرما انہیں تمام برائیوں سے پاک رکھ اور تمام گناہوں سے محفوظ رکھ روح القدس کے ذریعے ان کی تائید فرما اس کے بعد آپ نے فرمایا یا علی تم اس امت کے امام اور میرے جانشین ہو اور مومنین کو بہشت کی طرف ادایت کرنے والے ہو گویا میں اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہوں کہ قیامت کے دن ایک نورانی سواری پر سوار ہے کہ جس کے دائیں جانب ستر ہزار فرشتے اور بائیں جانب ستر ہزار فرشتے ہیں اس کے آگے ستر ہزار فرشتے اور اس کے پیچھے ستر ہزار فرشتے چل رہے ہیں اور تم میری امت کی عورتوں کو بہشت میں لے جا رہی ہو بس جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے خانہ کعبہ کا حج بجا لائے اور اپنے ملکی زد کو عطاق کرے اور اپنے شوہر کی عطاق کرے اور علی ابن ابی طالب کو دوست رکھتی ہو وہ جناب فاطمہ کی شفاعت سے بہشت میں داخل ہوگی فاطمہ دنیا کی عورتوں میں سے بہترین عورت ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ فاطمہ اپنے زمانے کی عورتوں سے بہتر ہیں آپ نے فرمایا وہ تو جناب مریم ہیں جو اپنے زمانے کی عورتوں سے بہتر ہیں میری بیٹی فاطمہ تو پچھلی اور اگلی عورتوں سے بہتر ہے جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ستر ہزار مقرب فرشتے اسے سلام کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے فاطمہ اللہ نے تجھے چنا ہے اور پاکیزہ کیا ہے اور تمام عالم کی عورتوں پر تجھے بہتری دی ہے اس کے بعد آپ علی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یا علی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور میری آنکھوں کا نور اور دل کا میوہ ہے جو بھی اسے تکلیف دے اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے اسے خوشنود کیا اس نے مجھے خوشنود کیا فاطمہ پہلی شخصیت ہے جو مجھ سے ملاقات کریں گی میرے بعد اس سے نیکی کرنا حسن اور حسین میرے فرزن ہیں اور میرے پھول ہیں اور جنت کے جوانوں سے بہتر ہیں انہیں انہیں بھی آپ آنکھ اور کان کی طرح محترم شمار کریں اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا اے میرے خدا تو گواہ رہنا کہ میں ان کے دوستوں کو دوست رکھتا ہوں اور ان کے دشمنوں کو دشمن رکھتا ہوں ہیڈنگ ہے اگلی جناب فاطمہ زہرہ کا علم و دانش امار کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو جناب فاطمہ نے فرمایا یا علی آپ میرے نزدیک آئیں تاکہ میں آپ کو گزشتہ اور آئندہ کے حالات بتلاؤں حضرت علی فاطمہ کی اس گفتگو سے حیرت میں پڑ گئے اور پیغمبر کی خدمت میں شرفیاب ہوئے اور سلام کیا اور آپ کے نزدیک جا بیٹھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ بات شروع کریں گے یا میں کچھ کہوں حضرت علی نے رسکی کہ میں آپ کے فرمان سے استفادہ کرنے کو دوست رکھتا ہوں پیغمبر نے فرمایا گویا آپ سے فاطمہ نے یہ کہا ہے اور اسی وجہ سے تم نے میری طرف مراجعت کی ہے حضرت علی علیہ السلام نے رسکی یا رسول اللہ کیا فاطمہ کا نور بھی ہمارے نور سے بہتر ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کو علم نہیں ہے حضرت علی یہ بات سن کر حضرت علی یہ بات سن کر سجدہ شکر میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اس کے بعد جناب فاطمہ کے پاس لوٹ آئے حضرت فاطمہ نے فرمایا یا علی گویا میرے بابا کے پاس گئے تھے اور آپ نے یہ فرمایا آپ نے فرمایا کہ ہاں اے دختر پیغمبر فاطمہ زہرہ نے فرمایا اے ابو الحسن خداوند عالم نے میرے نور کو پیدا کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی تذبیح کرتا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے نور کو بہشت کے ایک درخت میں ودیت رکھ دیا تھا جب میرے والد بہشت میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اس درخت کا میوہ تناول کریں میرے والد نے اس درخت کے میوے کو تناول فرمایا اسی ذریعے سے میرا نور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلب میں منتقل ہو گیا اور میرے بابا کے صلب سے میری ماں کے رحم میں وارد ہوا یا علی میں اسی نور سے ہوں اور گزشتہ اور آئندہ کے حالات اور واقعات کو اس نور کے ذریعے سے پا لیتی ہوں یا ابو الحسن مومن نور کے واسطے سے خدا کو دیکھتا ہے اس بات کا ریفرنس کہاں موجود ہے یہ ہے کتاب بحار الانوار کی جلد نمبر تیتہالی صفحہ نمبر چوبیس پر امام حسن عزقری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضرت فاطمہ علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہوئی اور عرض کی کہ میری ماں آجز ہے اسے نماز کے بارے میں بعض مشکل مسائل درپیش ہیں اور مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ میں آپ سے سوال کروں اس نے مسئلہ پیش کیا اور جناب فاطمہ نے اس کا جواب دیا اس عورت نے دوسری دفعہ دوسرا مسئلہ پوچھا جناب فاطمہ نے اس کا بھی جواب دیا پھر اس عورت نے تیسری مرتفہ پھر ایک اور مسئلہ پوچھا اس طرح سے آپ سے دس مسئلے پوچھے اور حضرت زہرہ نے سب کے سب جواب دیا اس کے بعد وہ عورت زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے شرم سار ہوئی اور عرض کرنے لگی دختر رسول اب اور میں مزاہم نہیں ہوتی آپ تھک گئی ہیں جناب فاطمہ نے فرمایا شرم نہ کرو جو بھی سوال ہو پوچھو تاکہ میں اس کا جواب دوں میں تیرے سوالوں سے نہیں تھکتی بلکہ کمال محبت سے جواب دوں گی اگر کسی کو زیادہ بوجھ چھت تک اٹھا کر لے جانے کے لیے اجرت پر لیا جائے وہ اس کے عوض ایک لاکھ دینار اجرت لے تو کیا وہ بار کے اٹھانے سے تھکے گا اس عورت نے جواب دیا نہیں کیونکہ اس نے اس بار کے اٹھانے کی زیادہ مزدوری وصول کی ہے حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ خدا ہر ایک مسئلے کے جواب میں اتنا سواب انعیت فرماتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے کہ زمین اور آسمان کو مرواریت سے پر کر دیا جائے تو کیسے باوجود میں مسئلے کے جواب دینے میں تھکوں گی میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ فرما رہے تھے کہ میرے شیعوں کے علماء قیامت میں محشور ہوں گے اور خدا ان کے علم کی مغدار اور لوگوں کو ہدایت اور ارشاد کرنے میں کوشش اور جد و جہد کے مطابق خلط اور سواب عطا فرمائے گا یہاں تک کہ ان میں سے ایک کو دس لاکھ خلے نور کیتا فرمائے گا اور اس کے بعد حق کا منادی ندا دے گا اے وہ لوگوں کہ جنہوں نے آل محمد کی یتیموں کی کفالت کی ہے اور اس زمانے میں کی ان کی امام کا سلسلہ ان سے منقطع ہو چکا تھا یہ لوگ تمہارے شاگرد تھے اور وہ یتیم ہیں کہ جو تمہاری کفالت کے ماتحت اپنی دینداری پر باقی رہے ہیں اور ارشاد اور ہدایت کرتے رہے ہیں جتنی مقدار انہوں نے تمہارے علوم سے استفادہ کیا ہے ان کو بھی خلط دو اور اس وقت میری امت کے علماء اپنے پیروکاروں کو خلط عطا فرمائیں گے پھر وہ پیروکار اور شاگرد اپنے شاگردوں کو خلط دیں گے جب لوگوں میں خلط تقسیم ہو چکے گی تو اللہ تعالیٰ یہ طرف سے دستور دیا جائے گا جو خلط علماء نے تقسیم کی ہیں ان کو مکمل کیا جائے یہاں تک کہ سابقہ تعداد کے برابر ہو جائے پھر دستور ملے گا کہ اسے دو برابر کر دو اور اس طرح ان کے پیروکاروں کو بھی اسی طرح دو اس وقت جناب فاطمہ نے فرمایا اے کنیس خدا اس خلط کا ایک دھاگہ ہزار درجے اس چیز سے بہتر خدا کی اس خلط کا ایک دھاگہ ہزار درجے اس چیز سے بہتر ہوگا جس پر سورت چمکتا ہے اس لیے کہ دنیاوی امور مسیبت اور قدورت سے آلودہ ہوتے ہیں لیکن اخروی نعمات میں کوئی نخص اور عیب نہیں ہوتا ریفرنس ہے اس بات کا کتاب بیہار الانوار جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین امام حسن اسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو عورتیں کہ ان میں سے ایک مومن اور دوسری معاند اور دشمن تھے ایک دینی مطلب میں آپس میں اختلاف رکھنی تھی اس اختلاف کیل کرنے کیلئے جناب فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے مطلب کو بتلایا چونکہ حق مومن عورت کے ساتھ تھا تو حضرت فاطمہ نے اپنی گفتگو اور دلائل اور برہان سے اس کی تائید کی اور اسے اس ذریعے سے اس پر فتح مند کر دیا اور وہ مومن عورت اس کامیابی سے خوشحال ہو گئی جنب فاطمہ نے اس مومن عورت سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تو اس سے زیادہ خوشحال ہوئے ہیں اور شیطان اور اس کے پیروں کاروں پر غموں اندو اس سے زیادہ ہوا ہے جو اس مانن اور دشمن عورت پر وارد ہوا ہے اس وقت امام حسن اسکری علیہ السلام نے فرمایا اس وجہ سے خدا نے فرشتوں سے فرمایا ہے کہ اس خدمت کے عوض جو فاطمہ نے اس مومن عورت کے لئے انجام دی ہے بحشت اور بحشتی نعمتوں کو اس سے پہلے جو اس سے جو پہلے سے مقرر کی گئی تھی کئی ہزار گناہ مقرر کر دیا جائے اور یہی روش اور سنت اس عالم کے بارے میں بھی جاری کی جاتی ہے جو اپنے علم سے کسی مومن کو کسی معانن پر فتح دلاتا ہے اور اس کے سباب کو اللہ تعالیٰ کئی کئی ہزار برابر مقرر کر دیتا ہے ریفرنسے اس بات کا کتاب بیار الانوار جل نمبر دو صفحہ نمبر آٹھ اگلی ہیڈنگ ہے فاطمہ زارہ کا ایمان اور عبادت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ زارہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایمان فاطمہ کے دل کی گہرائیوں اور روح کے اندر اتنا نفوس کر چکا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے لئے اپنے آپ کو ہر ایک چیز سے مستقنی کر لیتی ہیں کتاب کا ریفرنسے بیار الانوار جل نمبر تینتالی صفحہ نمبر چھیالیس امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری والدہ شب جمعہ صبحوں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی اور متواتر رکو اور سجود بجا لاتی تھی یہاں تک کہ صبح نہ مدار ہو جاتی تھی میں نے سنا کہ آپ مومنین کے لئے نام بنام دعا کر رہی ہیں لیکن وہ اپنے لئے دعا نہیں کرتی تھی میں نے عرض کی اممہ جان کیوں اپنے لئے دعا نہیں کرتی آپ نے فرمایا پہلے ہمسائے اور پھر خود ریفرنسے اس بات کا کتاب کا شف الغمہ جل نمبر دو صفحہ نمبر چودہ اور اس کے علاوہ کتاب دلائل الامامہ کے صفحہ نمبر چھپن پر امام حسن علیہ السلام فرماتے تھے کہ جناب فاطمہ ظاہرہ تمام لوگوں سے زیادہ عبادت کرنے والی تھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنا کھڑی رہتی تھی کہ ان کے پاؤں ورم کر جاتے تھے اس بات کا بھی ریفرنس کتاب بیار الانبار کی جل نمبر تینتالس کے صفحہ نمبر سرسٹھ پر موجود ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میری بیٹی فاطمہ عالم کی عورتوں سے بہترین عورت ہیں میرے جسم کا ٹکڑا ہے میری آنکھوں کا نور اور دل کا میوہ اور میری روحِ روان ہیں انسان کی شکل میں ہور ہیں جب عبادت کے لیے محراب میں کھڑی ہوتی تو آپ کا نور فرشتوں میں چمکتا تھا خداوند عالم نے ملائکہ کو خطاب کیا کہ میری کنیز کو دیکھو میرے مقابل نماز کے لیے کھڑی ہے اور اس کے آزا میرے خوف سے لرز رہے ہیں اور میری عبادت میں غرق ہے ملائکہ گواہ رہو میں نے فاطمہ کے پیروکاروں کو دوزق کی آگ سے معمون قرار دے دیا ہے ریفرنس کے کتاب کا بحیر الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 172 البتہ جو شخص قرآن کے نزول کے مرکز میں پیدا ہوا ہو اور وحی کے دامن میں رشد پایا اور غور کیا ہو اور دن رات اس کے کان قرآن کی آواز سے آشنا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے باپ کی تربیت میں رہا ہو کہ آجناب اس قدر اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پائے مبارک ورم کر جاتے تھے اور علی جیسے چوہر کے گھر رہی ہوں تو اسے اہل زمان کے افراد سے عابد ترین انسان ہونا ہی چاہیے اسے عبادت میں اتنا بلند مقام رکھنا چاہیے اور ایمان اس کی روح کی گہرائیوں میں سما جانا چاہیے اگلی ہیڈنگ ہے بابرکت ہار جابر بن عبداللہ انساری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن عصر کی نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی آپ کے اصحاب آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے اچانک ایک آدمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا جس کا لباس پرانا اور پھٹا ہوا اور سخت بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی مزاج پرسی کی یا رسول اللہ میں ایک بھوکا آدمی ہوں مجھے سیر کیجئے ننگا ہوں مجھے لباس عطا فرمائیے اور خالی ہاتھ ہوں مجھے کچھ انایت فرمائیے یہ اس شخص نے آ کر کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سر دست تو میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن میں تجھے ایک جگہ کی رہنمائی کرتا ہوں شاید وہاں تیری حاجت پوری ہو جائے اس شخص کے گھر جا کہ جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہیں جا میری بیٹی فاطمہ کی گھر کہ شاید تجھے وہ کوئی چیز انایت فرما دے آپ نے اس کے بعد بلال سے فرمایا اسے فاطمہ کا گھر دکھلا آؤ جناب بلال اس بوڑھے کے ساتھ جناب فاطمہ کے گھر گئے بوڑھے نے ارز کی سلام ہو میرا خانوادہ اہل بیت پر کہ جو فرشتوں کے ناصل ہونے کا مرکز ہے جناب فاطمہ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ تم کون ہو اس نے ارز کی کہ میں ایک فقیر ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا تھا انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اے دختر پیغمبر بھوکا ہوں سیر کیجئے برہنا ہوں لباس مجھے پہنائیے فقیر ہوں کے کوئی چیز انایت فرمائیے جناب فاطمہ جانتی تھی کہ گھر میں کوئی غزہ موجود نہیں ہے ایک گوزفن کی خال ہے جو امام حسن اور امام حسین کے لیے فرشت کے لیے تھی اسے دی اس نے ارز کی کہ یہ چمڑے کی خال میری زندگی کی اصلاح کہاں کر سکتی ہے جناب فاطمہ زہرہ نے ایک خال جو آپ کے چچا کی لڑکی نے بطور حدیہ دیا تھا اس فقیر کو دے دیا اور فرمایا اسے فروخت کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کر لے وہ بوڑھا آدمی پیغمبر کے خدمت میں لوٹ آیا اور تمام قصہ بیان کیا آپ رو دیئے اور فرمایا اس حر کو فروخت کر ڈالو تاکہ میری بیٹی کے عطیق کی برکت سے خدا تیری کو شائعش کر دے امارِ یاسر نے جنابِ رسولِ خدا سے اجازت لی کہ اس حر کو خرید لوں اس بوڑھے سے پوچھا کہ اسے کتنے میں فروخت کرو گے اس نے کہا کہ اتنی قیمت پر کہ روٹی اور گوشت سے میرا پیٹ سیر ہو جائے ایک یمانی چادر جسم کے ڈھاپنے کیلئے ہو جائے کہ جسم میں میں نواز پڑھوں اور ایک دینار کہ میں اپنے گھر اور اہل و آیال کے پاس جا سکوں امار نے کہا کہ میں اس حر کو بیس دینار اور دو سو درہم اور ایک یمانی چادر اور ایک سواری حیوان اور دو روٹی اور گوشت کے عوض خریدتا ہوں اس بوڑھے نے ہر جناب امار کو فروخت کر دیا اور معاوضہ لے لیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لوٹ آیا پیغمبر نے اس سے پوچھا کہ تمہاری حاجت پوری ہوئی اس نے ارز کی کہ میں جناب فاطمہ کی بخشش کی بدولت بے نیاز ہو گیا ہوں خداوند عالم اس کے عوض جناب فاطمہ کو ایسی چیز دے کہ نہ آنکھ نے دیکھی ہو اور نہ کان نے سنی ہو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ خداوند عالم نے اسی دنیا میں اس قسم کی چیز جناب فاطمہ کو عطا کر دی ہے کیونکہ اسے مجھ جیسا باپ اور علی جیسا شوہر اور حسن حسین جیسے فرزند اتنا انعیت فرمائے جب اسرائیل جناب فاطمہ کی روح قبض کرے گا اور ان سے قبر میں سوال کرے گا کہ تیرا پیغمبر کون ہے تو جواب دیں گی کہ میرے بابا اور اگر مجھ سے پوچھے گا تیرا امام کون ہے تو جواب دیں گی میرا شوہر علی ابن عبی طالب خداوند عالم نے ملائکہ کی ایک جماعت کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد ہمیشہ ان پر اور ان کے والد اور شوہر پر درود بھیجتے رہیں خبردار رہو جو شخص میرے مرنے کے بعد میری زیارت کو آئے تو وہ اس کی مانند ہے کہ وہ میری زندگی میں میری زیارت کو آئے ہے اور جو شخص فاطمہ کی زیارت کو جائے اس کے مثل ہے کہ اس نے میری زیارت کی جناب امر نے وہ ہار لے لیا اور اسے خوشبو لگائی اور یمانی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے غلام کو دے دیا اور کہا کہ اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں لے جا کر حاضر کر دو میں نے تجھے بھی آجناب کو بخش دیا ہے یعنی اس غلام کو بھی آجناب کو بخش دیا ہے جب وہ غلام جناب رسول خدا کی خدمت میں گیا تو حضرت نے وہ ہار اور ماہ غلام کے جناب فاطمہ کو بخش دیا جناب فاطمہ زیرہ نے وہ ہار لیا اور اس غلام کو آزاد کر دیا جب غلام آزاد ہوا تو ہسنے لگا جب اس سے ہسنے کی علت پوچھی گئی تو اس نے جواب دیا کہ اس ہار کی برکت پر مجھے تعجب ہوا ہے کیونکہ اس نے بھوکے کو سیر کیا ہے برہنہ کو کپڑا پہنایا فقیر کو غنی کر دیا غلام کو آزاد کر دیا اور پھر اپنے مالک کے پاس لوٹ گیا ریفرنس موجود ہے اس کا کتاب بیار لنوار جل نمبر تیالی صفحہ نمبر چھپن اگلی ہیڈنگ ہے جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب فاطمہ سے محبت اور ان کا احترام جناب آئیشہ فرماتی ہے کہ جناب فاطمہ بات کرنے میں تمام لوگوں کی نسبت پیغمبر سے زیادہ شبہات رکھتی تھی جب آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ہاتھ پکڑتے اور اسے بوسا دیتے اور جناب فاطمہ کو اپنی جگہ پٹھاتے اور جناب رسول خدا جب جناب فاطمہ کے پاس جاتے تھے تو آپ والد کے احترام کے لئے کھڑی ہو جاتی تھی اور آپ کے ہاتھ چومتی اور اپنی جگہ آپ کو پٹھلاتی ریفرنسز کا کتاب بحار الانوار جلد نمبر تین تالیس اپن نمبر چھپن ایک دن جناب عائشہ نے دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ کو بوسا دے رہے ہیں تو ارسکی یا رسول اللہ اب بھی آپ فاطمہ کو چومتے ہیں جبکہ وہ شہردار ہو چکی ہیں آپ نے جواب دیا کہ اگر تجھے پتا ہو تاکہ میں فاطمہ کو کتنا دوست رکھتا ہوں تو تیری محبت بھی اس کے ساتھ زیادہ ہو جاتی فاطمہ یہ انسان کی شکل و صورت میں ہور ہیں جب بھی میں بحشت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو اسے بوسا دیتا ہوں ریفرنسز کا کتاب کشف الغمہ جلد نمبر دو صفحان نمبر پچھیاسی علی ابن ابی طالب نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے زیادہ دوست رکھتے ہیں یا فاطمہ کو تو آپ نے فرمایا تم عزیز ترین ہو اور فاطمہ محبوب تر ریفرنسز کا کتاب کشف الغمہ جلد نمبر دو صفحان نمبر اٹھاسی جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لَا تَجْ أَلُودَا الرَّسُولَ بَيْنَكُمْ قَدْ آَا بَعْزُكُمْ بَعْزَا یعنی بیغمبر کو اپنی طرح آواز نہ دیا کرو تو میں اس کے بعد اببہ جان کے لفظ سے آپ کو خطاب نہ کرتی تھی اور یا رسول اللہ کہا کرتی تھی کہی دفعہ میں نے آپ کو اسی سے آواز دی تو آپ نے میرا جواب نہ دیا اور اس کے بعد فرمایا بیٹی فاطمہ یہ آیت تمہارے اور تمہارے اولاد کے بارے میں نازل نہیں ہوئی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں یہ آیت قریش کے متقبر افراد کے لئے نازل ہوئی ہے تم مجھے بابا کہہ کر پکارا کرو کیونکہ یہ لفظ میرے دل کو زندہ کرتا ہے پر بردگار عالم کو خوشنود کرتا ہے ریفرنس ہے اس کا بیتالعزان صفحہ نمبر دس جناب عائشہ سے سوال کیا گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون تھا تو آپ نے کہا کہ فاطمہ اس کے بعد پوچھا گیا مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون تھا تو آپ نے کہا فاطمہ کے شوہر علی ریفرنس ہے اس بات کا کشف الغمہ جل نمبر دو صفحہ نمبر اٹھاسی جب تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ کو چوم نہ لیتے سویا نہیں کرتے تھے ریفرنس ہے کشف الغمہ جل نمبر دو صفحہ نمبر تیرانوے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کو جاتے تھے تو آخری آدمی جس سے ودا فرماتے تھے وہ فاطمہ ہوتی تھی اور جب سفر سے واپس لوٹتے تو پہلا شخص جس سے ملاقات کو جلدی جاتے تھے وہ فاطمہ ہوتی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ فاطمہ میری جسم کا ٹکڑا ہے جو اسے خوشنود کرے گا اس نے مجھے خوشنود کیا اور جو شخص اسے عذیت دے گا اس نے مجھے عذیت دی سب سے عزیز ترین میری نزدیک فاطمہ ہے کتاب کا ریفرنس ہے مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر تین سفہ نمبر تین سو بتیس اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول خدا حد سے زیادہ اور معمول اور متعارف سے بڑھ کر جناب فاطمہ سے محبت کا اظہار اس حد تک کرتے تھے کہ بہت ساوقات اعتراض کیے جاتے تھے البتہ ہر باپ کو طبعی طور پر اولاد سے محبت ہوتی ہے لیکن جب محبت اور تعلق معمول سے تجاوز کر جائے تو اس کی کوئی خاص وجہ اور علت جو فطری محبت کے علاوہ ہو ہونی چاہیے ممکن ہے حد سے زیادہ محبت کا اظہار جہالت اور کوتہ فکری کی وجہ سے ہو لیکن اس علت کی پیغمبر کی ذات کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے انکا لعلا خلق عظیم سورہ قلم کی آیت نمبر چار یعنی تم خلق عظیم کے مالک ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کام وحیِ الٰہی کے ماتحت ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا علائے وین یوہا یعنی کہ سورہ نجم کے آیت نمبر چار ہے جس کا مطلب یہ یہ کہ رسول کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے جو ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے بس خدا کے رسول کا ان تمام غیر عادی محبت کے اظہار میں کوئی اور منشاہ اور غرض ہونی چاہیے سناب رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ کے مقام اور مرتبت کو خود مشخص کیا تھا اور آپ ان کے رتبے کو اچھی طرح پہچانتے تھے جی ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ فاطمہ ولایت اور امامت کی تولید کا مرکز اور دین کے پیشواؤں کی ماں ہیں اسلام کی نمونہ اور مثال اور ہر گناہ سے معصوم ہیں حضرت رسول حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علیہ علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی آپ کے بلند مقام کو درک نہیں کر سکتا رسول خدا جانتے تھے کہ فاطمہ کا نور آسمان کے فرشتوں کو روشنی دینے والا ہے بہشت کی خوشبو کو فاطمہ سے استشام کرتے تھے ہی لت تھی کہ آپ حد سے زیادہ فاطمہ سے اظہار محبت فرمایا کرتے تھے یہاں پر ہم اپنی گفتگو کو روکتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو چھبیس پر انشاءاللہ اگلے سیشن میں مزید بی بی فاطمہ زارہ کے فضائل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ